موسیقی سیون ونڈرز آف ایشیانٹ ورڈ زمین پر انسان کا وجود ہزاروں لاکھوں سالوں سے مجود ہے اور اس دوران اس نے دنیا کے مختلف مقامات پر اپنی بہت سی نشانیاں چھوڑی ہیں قدیم زمانے کے انسانوں نے دنیا کے جس بھی کونے میں قدم جمعے وہاں اپنی صلاحیت اور ہنر کے ایسے جوہر دکھائے جو آج کے انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں قدیم انسان کی قدیم باقیات میں سے کچھ ایسی عظیم و شان باقیات ہیں جسے آج کا انسان قدیم زمانے کے ساتھ عجوبوں کے نام سے جانتا ہے آئیں آج ہم انہی عجوبوں کے بارے میں جانیں گے لائٹ ہاؤز آف الیکزینڈریا لائٹ ہاؤز آف الیکزینڈریا مصر کے ساحلی شہر اسکینڈریا کے قریب ایک تجارتی جزیرے فروس میں تعمیر کیا گیا اسے تعمیر کرنے میں 33 سال کا عرصہ لگا یہ لائٹ ہاؤز دنیا کا پہلا منار اور پہلا لائٹ ہاؤز تصور کیا جاتا ہے یہ لائٹ ہاؤز دو سو اسی قبل از مسیح میں بیت المو سانی کے دور میں بنایا گیا تھا اس منار کا مقصد تجارتی بحری جہازوں کو راستوں کی رہنمائی کرنا تھا اس منار میں ایسی چمکدار دھات لگائی گئی تھی جو دن کے اوقات میں سورج کی روشنی سے اکاسی کرتی ہوئی میل و دور تک راستوں کا تائن کرتی تھی اور رات کے وقت اس میں آگ لگائی جاتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ اس روشنی کی بدولت اس منار کو 35 سے 40 میل دور سے بھی دیکھا جا سکتا تھا اس منار کی بلندی 300 فٹ تھی یہ منار تین حصوں پر مشتمل تھا سب سے نچلا حصہ چکور تھا جہاں کمرے بنائے گئے درمیانی حصہ آٹھ کونوں پر مشتمل تھا جہاں بیلکنیاں بنائی گئیں اور سب سے اوپر والا حصہ سلنڈر کی شکل میں تھا جس میں آگ جلائی جاتی تھی اس منار کے اوپر ایک 16 فٹ لمحہ مجسمہ بھی تھا جو خیال کیا جاتا ہے کہ اسکندر عظیم یا کسی یونانی باشا کا ہو سکتا ہے اس عظیم و شان منار کو دسویں صدی عیسوی میں آنے والے زنزلیں نے کافی نقصان پنچایا اور چودمیں صدی عیسوی میں آنے والے شدید زنزلوں نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا اس کے بعد پندرویں صدی عیسوی میں اس منار کی باقیات کو استعمال کرتے ہوئے ستان اشرف نے اسی جگہ ایک قلعہ تعمیر کروایا جو آج بھی مصر کے شہر اس کنٹریا میں مجود ہے یونانی ملکہ آرٹیمیزیا اور ان کے شوہر بادشاہ موزولوس نے ہیلی کاناسس کو اپنے داروحکومت کے طور پر چنا اور اس کو ایک خوبصورت شہر میں تبدیل کر دیا ہیلی کاناسس کا یہ قدیم شہر آج بھی ترکی میں مجود ہے لوگ اسے بوڈم کے نام سے جانتے ہیں چودمیں صدی قبل عزمس کے دوران جب بادشاہ موزولوس کی وفات ہوئی تو ان کی بیوی ملکہ آرٹیمیزیا نے ہیلی کاناسس میں اپنے شوہر کی یاد میں ایک خوبصورت اور عالی شان مقبرہ تعمیر کروایا اور یہ مقبرہ آج بھی موزولوس ہیلی کاناسس کے نام سے جانا جاتا ہے گریڈ پیرامیڈ آف گیزیا مصر کے شہر گیزیا میں مجود تین احرام انسانی تعمیرات میں سے سب سے قدیم تعمیر تصور کیے جاتے ہیں ان احرام کو فیرونوں کے مقبروں کے طور پر بھی جانا جاتا ہے ان تینوں احرام میں سے سب سے پرانا اور بڑا قدیم احرام دا گریڈ پیرامیڈ آف گیزیا ہے جسے حرم کفو بھی کہا جاتا ہے یہ احرام ستائیسو قبل عزمس کے دوران تمیر کیا گیا ایک اندازے کے مطابق یہ احرام چار ہزار سال تک دنیا کی بلند ترین امارت رہا اس کی بلندی چار سو بیاسی فٹ تھی جو بعد میں موسمیات حادثوں کی بدولت چار سو پچاس فٹ رہ گئی اور آج بھی قائم ہے اس کی لمبائی چاروں اطراف سے سات سو پچپن فٹ ہے اور اس کا رقبہ ایک سو تیرہ اکڑ ہے ایک اندازے کے مطابق اس کی تعمیر میں تئیس لاکھ پتھر کے بلوک استعمال کیے گئے اس میں سے ہر پتھر کا وزن ڈائی سے تین ٹن تھا اور کچھ پتھر اس سے بھی زیادہ وزنی تھے ان احرام میں تین قبروں کو بھی دریاف کیا گیا ہے جس میں سے ایک قبر فرون کفو کی بھی ہے اس لیے اسے حرم کفو بھی کہا جاتا ہے حرم کفو دنیا کی ساتوں عجوبوں میں سے سب سے قدیم عجوبہ ہے اور واحد ایسا عجوبہ ہے جو آج تک قائم ہے روڈز کا یہ دیو بدھ دراصل یونانی سورج دیو ہیلس کا مجسمہ تھا جسے اپولو بھی کہا جاتا ہے یہ مجسمہ دو سو اسی سے دو سو چرانوے قبل عزمس میں یونان کی بندرگاہ روٹس پر تمیر کیا گیا تھا اس کی تمیر مشہور یونانی ماہر چہرس نے کی تھی اس مجسمے کی انچائی تقریباً ایک سو درس فٹ تھی قدیم زمانے کا یہ آلہ شان مجسمہ پتھر سے بنایا گیا تھا اور اس کی بیرونی سطح لوہے اور پتل پر مشتمل تھی قدیم زمانے کا یہ خوبصورت عجوبہ بدقسمتی سے ایک صدی بھی پوری نہ کر سکا اور دو سو چوبیس قبل عزمس میں آنے والے زنزلے سے اسے شدید نقصان پہنچا یونانی مذہب میں زیوس کو آسمان کا دیفتہ مانا جاتا ہے زیوس دیفتہ یونانی دیوملا میں سب سے عظیم اور سب سے بڑا دیفتہ مانا جاتا ہے زیوس کا یہ مجسمہ مشہور مجسمہ ساز فیلیڈس نے چار سو پینتیس قبل عزمس میں یونان کے مقام اولمپیا پر بنایا تھا اولمپیا وہی جگہ ہے جہاں آج سے تقریباً تین ہزار سال قبل قدیم اولمپک گیمز ہوا کرتی تھی یہ گیمز زیوس دیفتہ کی تقریب میں ہوا کرتی تھی ان گیمز کا دوبارہ آگاز انیسویں صدی عیسویں میں ہوا جو آج تک جاری اور ساری ہے زیوس کا یہ مجسمہ اصل میں ایک ایسا مجسمہ تھا جس میں وہ ایک آلہ اور شان تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے دائیں ہاتھ میں ایک اور چھوٹا مجسمہ بنایا گیا جسے جیت یا فتح کا مجسمہ بھی کہا جاتا ہے اور زیوس کے بائیں ہاتھ میں سونے کا ایک اقاب بھی بنایا گیا زیوس کا یہ عظیم اور شان مجسمہ سنگے مرمر سے بنایا گیا اور اس پر ہاتھی کے دانتوں اور سونے سے خوبصورت کشادہ کاری کی گئی جو اس کا یہ مجسمہ ماضی میں قدرتی افاق کی وجہ سے مکمل تباہ ہو گیا اور آج اس کی باقیات کہیں پھی موجود نہیں ہیں ہینگنگ گارڈنس آف بیبلون ہینگنگ گارڈنس آف بیبلون چھے سو قبل عزمس میں بیبلون کے شہنشاہ نے بیبلون جسے آج کا عراق بھی کہا جاتا ہے میں تمیر کروائے یہ باقیات شہنشاہ نے اپنی بیوی کے لیے بنائے تھے کہا جاتا ہے کہ باشا کی بیوی کو باقیات سے بہت لگاؤ تھا اور بادشاہ نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے یہ باقیات توفے میں دیئے ان باقیات کی خاص بات یہ تھی کہ یہ زمین پہ نہیں بلکہ ہوا میں ہوا کرتے تھے اس لیے اسے ہینگنگ گارڈنس کہا جاتا ہے آٹمیس ایک یونانی دیوی اور زیوس دیفتہ کی بیٹی ہے یونانی دیوملا میں آٹمیس کو انتہائی محترم دیوی سمجھا جاتا ہے اور یہ ٹیمپل بھی اسی دیوی کے لیے بنایا گیا تھا اس لیے اسے ٹیمپل آف آٹمیس کہا جاتا ہے آٹمیس کو شکار کی دیوی اور ڈیانا بھی کہا جاتا تھا یہ دیوی اپنی تیراندازی کی بدولت بہت مشہور تھی آٹمیس کا ٹیمپل پانسو پچاس قبل ازمس میں فیسیس کے مقام پر تمیر کیا گیا تھا یہ ایک قدیم یونانی شہر تھا جسے شہنشاہ کریسیس نے تمیر کروایا تھا جس کے اثار آج کے موجودہ ترکی میں بھی پائے جاتے ہیں یہ ٹیمپل ساٹھ فٹ انچا چار سو پچیس فٹ لمبا اور دو سو پچیس فٹ گہرا تھا ماضی میں اس ٹیمپل کو کئی دفعہ تباہ کیا گیا اور پھر دوبارہ تمیر کروایا گیا آخری دو دفعہ اس ٹیمپل کو پانچویں صدی عیسی میں عیسائی پادریوں نے مکمل تباہ کر دیا تھا اور پھر اسے دوبارہ کبھی تمیر نہیں کیا گیا ٹیمپل کی باقیات کو آج بھی ترکی کے ٹاؤن سلچک کے مقام پر دیکھا جا سکتا ہے موسیقی